ہم خبر دیں آپ کو شاہ محمود قریشی اڈیالا جیل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گئے تھانا صدر بیرون کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی اور سامق وزیر خرداز شاہ محمود قریشی کو ایس ایچو کی سربراہیوے ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی لیکن اب ان کے دوبارہ گرفتاری ہو گئی ہے اور رہا ہوتے ہی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اڈیالا جیل کے باہر کے مناظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دب شاہ محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی اس کے فوراں بعد ہی پولیس کی بھاری نفری ان کی منتظر تھی اور انہیں ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا شاہ محمود قریشی نے پولیس والوں سے جان چھوڑوانے کی کوشش کی اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مضاہمت بھی کرتے نظر آئے لیکن پولیس نے انہیں قابو میں کیا اور تھانا صدر بیرونی کی پولیس تھی تو شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی شاہ محمود قریشی کو ایسا چھوڑ کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اڈیالا جیل کے باہر کے مناظر ہے ایک اور بکتر مند گاڑی پہلے سے ہی ان کی منتظر تھی رہائی کے بعد میں اور جیسے ہی شاہ محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی انہیں پولیس نے فوری طور پر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا کچھ مضاہبت انہوں نے کی رہا ہونے کے بعد میں فوری طور پر لیکن ان کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یاسر حکیب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں یاسر بتائی گا اس خبر کے بارے میں کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں آپ کہاں لے کر گیا ہے شاہ محمود قریشی کو دیکھے پی ٹی آئی کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی جنہیں گزشتہ روز ان کے مچل کے داخل ہونے پر رہا کیا جانا تھا لیکن گزشتہ روز ہی ڈی سی راولپنڈی کی جانب سے ان کی پندرہ روزہ نظربندی کا ایک ترین امپیوں کے تحت آرڈر جاری کیا گیا تھا اور گزشتہ روز ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی تھی آج کیونکہ سیفر کیس کی سامات تھی اور ان کے وقلہ نے دوبارہ سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر رکھا تھا اس کے پیش نظر تھوڑی دیر قبل جیل انتظامیاں نے شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسی انہیں گیٹ نمبل تین سے رہا کرنے کے لیے انتظامات کیے گئے تو اس سے قبل ہی راولپنڈی پولیس کی بھاری نفری جس میں مختلف پھانوں کی پولیس شامل تھی اور ایک بکتر بند گاڑی یہاں پر آ کر کھڑی ہوگی ڈی ایس پی عبدالعزیز اور ایس ایچ اور صدر بیرونی موقع پر موجود تھے ایلیٹ فورس کے کمانڈو سائنات کیے گئے تھے اس سے قبل کہ شاہ محمود قریشی کو گیٹ تین سے باہر نکالا جاتا شاہ محمود قریشی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات بھی کی لیکن انہیں اس سے روکنے کے لیے راولپنڈی پولیس جو تھی وہ ضبالدستی گسیٹ کر بکتر بنگ گاری میں ڈال کر لے گئی اس دوران ان کا جو سامان تھا جو پیچھے سے جیل کے ملازمین اور ان کے کچھ ذاتی ملازمین اٹھا کر لائے تھے وہ بھی گاری میں رکھا گیا اور پولیس انہیں یہاں سے لے کر روانہ ہوگی کہاں لے کر روانہ ہوگی ہے یاسر بتائی گا اور کچھ مسائمت بھی دیکھتے میں آئی شاہ محمود قریشی کی جانب سے دیکھیں بالکل شاہ محمود قریشی نے بکتر بنگ گاری میں بیٹھنے سے انکار کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں عدالت سپریم کورٹ کی جانب سے زمانت دی گئی ہے اور ان کی ڈیٹینشن کا جو آرڈر ہے وہ غیر قانونی ہے جس کے بعد انہیں زبلدستی جو ہے وہ گاری میں ڈالا گیا بکتر بنگ گاری میں اور یہاں سے لے گئے پولیس کے مطابق اب تک یہ بات کسی بھی پولیس افیسر نے واضح طور پر نہیں بتائی کہ شاہ محمود قریشی کو کسی مقدمہ میں گفتار کیا جا رہا ہے یا ان کی ڈیٹینشن کے آرڈر پر ہی عمل درامت کیا جا رہا ہے لیکن ابتدائی طور پر یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ انہیں ایس ایچو صدر بیرونی نے حراست میں لیا جو انہیں یہاں سے لے کر تھانہ صدر بیرونی کی جانب روانہ ہوئے ہیں ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ڈیٹینشن کا آرڈر پہلے ہی لاہور ہائی کوٹ رولپنڈی بینٹ جو تھی وہ سات ماہ قبل غیر قانونی قرال دے چکی تھی اور دالتی حکمات کے بعد ان کا دوبارہ ڈیٹینشن آرڈر جاری کرنا غیر قانونی ہے اور اس کے حوالے سے بھی وہ دوبارہ لاہور ہائی کوٹ رولپنڈی بینٹ سے رجوع کریں گے یاسیر یہ بھی بتائیے بکتربان گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں وہاں پر شاہ محمود قریشی نے کچھ بات چیت کی ہے یقینی طور پر ایسے چھو سے اس کی تفصیلات سامنے آ سکی ہیں اور پی ٹی آئی کے وکلا کا موقف کیا ہے اس پر شاہ محمود قریشی کے وکلا کا پی ٹی آئی کے وکلا تو یہاں پر موجود نہیں تھے شاہ محمود قریشی کے جو اپنے وکیل تھے بیریسٹر تیمور ملک شاہ محمود قریشی کی اہلیا اور ان کی دو سبزادیاں ضرور یہاں پر موجود تھی اور شاہ محمود قریشی کے ڈیلہ جل کے گیٹ تین سے بار نکلنے سے پہلے ان کو وہاں پر ان کی ملاقات بھی کروائی گی اور اس کے لیے پولیس نے خصوصی راستہ بھی فرام کیا پولیس نے خصوصی راستہ بھی فرام کیا یاسر آپ نے اس خبر کے بارے میں تفصیلات دی آپ کا شکریہ دوبارہ گرفتار کر لیا گئے تھانا صدر بیرون کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی اور سابق وزیر خرداز شاہ محمود قریشی کو ایس ایچو کی سربراہیوے ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی لیکن اب ان کے دوبارہ گرفتاری ہو گئی ہے اور رہا ہوتے ہی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اڈیالا جیل کے باہر کے مناظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دب شاہ محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی اس کے فوراً بعد ہی پولیس کی بھاری نفری ان کی منتظر تھی اور انہیں ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا شاہ محمود قریشی نے پولیس والوں سے جان چھوڑوانے کی کوشش کی اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مضائمت بھی کرتے نظر آئے لیکن پولیس نے انہیں قابو میں کیا اور تھانا صدر بیرونی کی پولیس تھی تو شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی شاہ محمود قریشی کو ایسا چھوڑ کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اڈیالا جیل کے باہر کے مناظر ہے ایک اور بکتربند گاڑی پہلے سے ہی ان کی منتظر تھی رہائی کے بعد میں اور جیسے ہی شاہ محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی انہیں پولیس نے فوری طور پر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا کچھ مضائمت انہوں نے کی رہا ہونے کے بعد میں فوری طور پر لیکن ان کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں یاسر بتائی گا اس خبر کے بارے میں کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں آپ کا حال لے کر گیا ہے شاہ محمود قریشی کو دیکھے پی ٹی آئی کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی جنہیں گزشتہ روز ان کے مچل کے داخل ہونے پر رہا کیا جانا تھا لیکن گزشتہ روز ہی ڈی سی راولپنڈی کی جانب سے ان کی پندرہ روزہ نظر بندی کا ایک ترین امپیوں کے تحت آرڈر جاری کیا گیا تھا اور گزشتہ روز ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی تھی آج کیونکہ سیفر کیس کی سامات تھی اور ان کے وقلہ نے دوبارہ سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر رکھا تھا اس کے پیش نظر تھوڑی دیر قبل جیل انتظامیاں نے شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسی انہیں گیٹ نمبل تین سے رہا کرنے کے لیے انتظامات کیے گئے تو اس سے قبل ہی راولپنڈی پولیس کی بھاری نفری جس میں مختلف پھانوں کی پولیس شامل تھی اور ایک بکتر بند گاڑی یہاں پر آ کر کھڑی ہوگی ڈی ایس پی عبدالعزیز اور ایس ایچ اور صدر بیرونی موقع پر موجود تھے ایلیٹ فوس کے کمانڈو ستائنات کیے گئے تھے اس سے قبل کہ شاہ محمود قریشی کو گیٹ تین سے باہر نکالا جاتا شاہ محمود قریشی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات بھی کی لیکن انہیں اس سے روکنے کے لیے راولپنڈی پولیس جو تھی وہ زبالدستی گسیٹ کر بکتر بنگ گاری میں ڈال کر لے گئی اس دوران ان کا جو سامان تھا جو پیچھے سے جیل کے ملازمین اور ان کے کچھ ذاتی ملازمین اٹھا کر لائے تھے وہ بھی گاری میں رکھا گیا اور پولیس انہیں یہاں سے لے لے کر روانہ ہوگی شاہ محمود قریشی کہاں لے کر روانہ ہوگی ہے یاسر بتائی گا اور کچھ مسائمت بھی دیکھتے میں آئی شاہ محمود قریشی کی جانب سے دیکھیں بالکل شاہ محمود قریشی نے بکتر بنگاڑی میں بیٹھنے سے انکار کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں عدالت سپریم کورٹ کی جانب سے زمانت دی گئی ہے اور ان کی ڈیٹینشن کا جو آرڈر ہے وہ غیر قانونی ہے جس کے بعد انہیں زبالدستی جو ہے وہ گاری میں ڈالا گیا بکتر بنگاڑی میں اور یہاں سے لے گئے پولیس کے مطابق اب تک یہ بات کسی بھی پولیس افیسر نے واضح طور پر نہیں بتائی کہ شاہ محمود قریشی کو کسی مقدمہ میں گفتار کیا جا رہا ہے ان کی ڈیٹینشن کے آرڈر پر ہی عمل درامت کیا جا رہا ہے لیکن ابتدائی طور پر یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ انہیں ایسے چو صدر بیرونی نے حراست میں لیا جو انہیں یہاں سے لے کر تھانہ صدر بیرونی کی جانب روانہ ہوئے ہیں ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ڈیٹینشن کا آرڈر پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ رولپنڈی بینٹ جو تھی وہ سات ماہ قبل غیر قانونی قرال دے چکی تھی اور دالتی حکمات کے بعد ان کا دوبارہ ڈیٹینشن آرڈر جاری کرنا غیر قانونی ہے اور اس کے حوالے سے بھی وہ دوبارہ لاہور ہائی کورٹ رولپنڈی بینٹ سے رجوع کریں گے یاسیر یہ بھی بتائیے بکتربان گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں وہاں پر شاہ محمود قریشی کے جو اپنے وکیل تھے بیریستر تیمور ملک شاہ محمود قریشی کی اہلیا اور ان کی دو سابزادیاں ضرور یہاں پر موجود تھی اور شاہ محمود قریشی کے ڈیلہ جل کے گیٹ تین سے باہر نکلنے سے پہلے ان کو وہاں پر ان کی ملاقات بھی کروائی گی اور اس کے لیے پولیس نے خصوصی راستہ بھی فرام کیا شاہ محمود قریشی نے پولیس نے خصوصی راستہ بھی فرام کیا یاسر آپ نے اس خبر کے بارے میں تفصیلات دیئے آپ کا شکریہ ڈیٹینشن کا جو آرڈر ہے وہ غیر قانونی ہے جس کے بعد انہیں زبلدستی جو ہے وہ گاڑی میں ڈالا گیا بکتر بند گاڑی میں اور یہاں سے لے گئے پولیس کے مطابق اب تک یہ بات کسی بھی پولیس افیسر نے واضح طور پر نہیں بتائی کہ شاہ محمود قریشی کو کسی مقدمہ میں گفتار کیا جا رہا ہے یا ان کی ڈیٹینشن کے آرڈر پر ہی عمل درامت کیا جا رہا ہے لیکن ابتدائی طور پر یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ انہیں ایس ایچو صدر بیرونی نے حراست میں لیا جو انہیں یہاں سے لے کر تھانہ صدر بیرونی کی جانب اروانہ ہوئے ہیں ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ڈیٹینشن کا آرڈر پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ رولپنڈی بینٹ جو تھی وہ سات ماہ قبل غیر قانونی کرال دے چکی تھی اور دالتی اکامات کے بعد ان کا دوبارہ ڈیٹینشن آرڈر جاری کرنا غیر قانونی ہے اور اس کے حالے سے بھی وہ دوبارہ لاہور ہائی کورٹ رولپنڈی بینٹ سے رجوع کریں گے یاسیر یہ بھی بتائیے بکتربان گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں وہاں پر شاہ محمود قریشی نے کچھ بات چیت کی ہے یقینی طور پر ایسے چھو سے اس کی تفصیلات سامنے آ سکی ہیں اور پی ٹی آئی کے وقلہ کا واقف کیا ہے اس پر شاہ محمود قریشی کے وقلہ کا پی ٹی آئی کے وقلہ تو یہاں پر موجود نہیں تھے شاہ محمود قریشی کے جو اپنے وکیل تھے بیرستر تیمور ملک شاہ محمود قریشی کی اہلیا اور ان کی دو سبزادیاں ضرور یہاں پر موجود تھی اور شاہ محمود قریشی کے ڈیلاجل کے گیٹ تین سے بار نکلنے سے پہلے ان کو وہاں پر ان کی ملاقات بھی کروائی گی اور اس کے لئے پولیس نے خصوصی راستہ بھی فرام کیا شاہ محمود قریشی نے خصوصی راستہ بھی فرام کیا یاسر آپ نے اس خبر کے بارے میں تفصیلات دی ہیں آپ کا شکریہ